نمشکہ اور منجاب کیسری دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ گتانجلی دیش میں آج سومبار کو کئی اہم معاملوں پر سنوائی ہونی ہے اس میں گیانواپی معاملے سے لے کر منیش سسودیا تک کل چار معاملے شامل ہیں جانتے ہیں کہ کون سے وہ بڑے معاملے ہیں جن کی سنوائی آج سپریم کورٹ میں کی جائے گی سپریم کورٹ میں آج ان معاملوں پر سنوائی ہوگی جس میں پہلا معاملہ یہ ہے کہ گیانواپی مزد معاملہ جو چل رہا تھا جس کی سنوائی آج یعنی سومبار کو ہوگی اس سے پہلے ہندو پکش کا پرتنی در توق کر رہے وشنو شنکر جو ان نے کہا تھا کہ بارہ ستمبر دوزار بائیس کو وانسی جلا نیالے نے مانا کہ ہمارا مقدمہ چلنے ہی ہوگی ہے اسی کے خلاف انجومن انتظامیہ کمیٹی نے ہائی کورٹ میں چنوٹی تھی ہائی کورٹ نے بھی اسے ہمارے پکش میں برقرار رکھا اس کے خلاف وہ انجومن انتظامیہ کمیٹی نے سپریم کورٹ میں چنوٹی تھی جس پر آج سنوائی ہوگی دوسرا کیس راجسوا سے انشت کالین کیلین لنبن کے خلاف دائر راغف چڑڑا کی یاچکہ سے جڑا ہے جس پر سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہوگی ہے راغف چڑڑا پر بھیتے گیار آگست کو سنسد کے مونسون ستر سے آخری دن اسنسدی آچرڑ کرنے کا آروپ لگا راغف کے ماملے میں سنسد کی وشیش عدکار سمیتی کی ایک ریپورٹ بھی لنبت ہے تیسرا ماملہ بیہار کے پور مکھی منتری لالو یادف کی یاچکہ سے جڑا ہے چار گھوٹالا ماملے میں زمانت رد کرنے کی سی بی آئی کی مانگ والی یاچکہ پر سنوائی اکٹوبر کو ٹال دی گئی جس کی سنوائی آج ہوگی چوتھا ماملہ منیش سسودیا کی زمانت یاچکہ سے جڑا ہے جس کو لے کر سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی ہے سسودیا لمبے سمیں سے جیل میں بند ہے اس سے پہلے بار اکٹوبر کو ماملے کو لے کر سنوائی کو ٹال دیا گیا تھا تو یہ تھے چار بڑے ماملے جن پر آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی ہے بڑے اہم ماملے ہیں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ چاروں ماملوں پر آخر سپریم کورٹ کیا فیصلہ لیتا ہے سپریم کورٹ کیا فیصلہ لیتا ہے